وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا اور ان جیسے نہ ہونا جو آپس میں پھٹ گئے آپس میں انہوں نے تفرقہ کیا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ اور ان میں پھوٹ پڑ گئی بعد اس کے کہ روشن نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھی جیسے کہ یہودی اور عیسائی آپس میں مختلف ہو گئے اور ان میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی پختہ ہو گئی اسی طرح زمانے اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ متفرق تھے آپس میں بغض و انات تھا اور جب اسلام کی دولت نصیب ہوئی تو یہ آپس میں ایک ہو گئے اس آیت میں مسلمانوں کو آپس میں اتفاق کا حکم دیا گیا اور اختلاف اور اس کے اسباب پیدا کرنے سے منع کیا گیا احادیث میں بھی اس کی بہت تاقیدیں آئی ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے سب سے بڑے گروہ سے وابستہ رہے جن کے عقیدے درست ہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور الفت کرنے والے ہیں یہاں پہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ مختلف ہو گئے انہوں نے اختلاف کیا روشن نشانیاں آنے کے بعد یعنی حق ان پر غاضب ہو گیا پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے بڑا عذاب ہے جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے فَأَمَّ الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوہُهُمْ تو وہ جن کے چہرے کالے ہوں گے ان سے فرمایا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ کیا تم ایمان لاکر کافر ہو گئے فَذُوْقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اب تم عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم نے کفر کیا اپنے کفر کا بدلہ تم چکھو یہاں پہ فرمایا گیا کہ ان سے توبیخاً یہ کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ کیا تم ایمان لاکر کافر ہو گئے تو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے روحوں کو جمع فرمایا عالمِ اروح میں اور روزِ میساق ان سے اللہ تعالی نے اہد لیا جب اللہ تعالی نے ان سے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے بلا کہا تھا اور ساری روحیں ایمان لائیں تھیں اب جو دنیا میں کافر ہوئے تو ان سے فرمایا جائے گا کہ روزِ میساق عالمِ اروح میں تم ایمان لائے تھے پھر دنیا میں آکر تم کافر ہو گئے اسی طرح اس آیتِ کریمہ میں منافقین بھی شامل ہیں کہ انہوں نے زبان سے ایمان کا اظہار کیا اور دل ان کے منکر تھے تو ان سے بھی فرمایا جائے گا کفر تم بعد ایمانکم کیا تم ایمان لاکر کافر ہو گئے اسی طرح اہلِ کتاب یہودی عیسائی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بر ایمان لائے اور پھر حضور کہ ظہور کے بعد انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور وہ کافر ہو گئے اسی طرح جو لوگ پہلے مسلمان تھے اور پھر مرتد ہو گئے ان سے بھی کہا جائے گا کفر تم بعد ایمانکم کیا تم ایمان لاکر کافر ہوئے یہاں پر یہ خطاب توبیخن ہے انہیں زجر کرنے کے لیے ہے انہیں شرمندہ کرنے کے لیے ہے وَأَمَّ الَّذِي نَبْيَدَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ اور وہ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہیں یعنی اہل ایمان کل بروز قیامت اللہ کے کرم کے صدقے میں وہ خوش اور فرحان ہوں گے ان کے چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے ان کی سیدھی طرف الٹی طرف اور سامنے نور ہوگا اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تل کا آیات اللہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں نَتْلُوهَا عَلِيْكَ بِالْحَقِّ کہ ہم حق کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں وَمَ اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَعْلَمِينَ اور اللہ جہاں والوں پر ظلم نہیں چاہتا وہ کسی کو بغیر جرم کے عذاب نہیں دیتا اور کسی کی نیکی کا ثواب کم نہیں کرتا وَلِلَّهِ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْدِ اور اللہ ہی کہہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے حقیقی اختیار اللہ ہی کو ہے حقیقی طور پر مالک وہی ہے وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے کل برز قیامت سب کو اللہ کے حضور جمع ہونا ہے سورہ آل عمران کا گیارون رکو مکمل ہوا اللہ رب العالمین اس رکو کے نور سے ہم سب کو روشہ و منور فرمائے